حسن صاحب جس طرح سے ساس صاحب نے بھی کہا اور عدیل صاحب نے بھی کہا اور ابھی آپ کو پتہ ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کمیٹی کی ملاقات بھی ہوئی آج تو وہ جو مطالبات تھے وہ اس میں ڈسکس ہوئے تو کیا پاور شیرنگ فارمولے میں آئینی ترمیم بھی شامل تھی دیکھیں پاور شیرنگ فارمولہ اور آئینی ترمیم تو لگتی مجھے یہ ساری باتیں سن کے اور حکمرانوں سے بات چیت کر کے مجھے وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پر دم نکلے ان کی ایسی خواہش آتے ہیں کہ جس کو بھی خواہش جو بھی خواہش مو سے نکالتے ہیں اس کو پورا کرنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کا دم ضرور گھٹا ہے اگر نکلتا نہیں تو کم از کم حالات اس حد تک پہنچا دیا اور انہی سیاستدانوں نے یہ پورے آپ دھانچے میں دیکھیں جو گدشتہ چار پاں چار دس دینوں میں یہ ایک پنڈورا بوکس کھولا ہویا خاص طور پر آپ تین مئی کو چلے جائیں کہ تین مئی کو جب ایک اجلاس ہو رہا تھا جوڈیشل کمیشن کا اور اس اجلاس میں وزیر قانون آزم نظیر طارق صاحب نے کہا تھا قوائد و ضعبط کو اس لیے آپ ہم حتمی طور پر اس کی منظوری نہیں دے سکتے کہ آپ کیونکہ اس میں ہم نے آئینی ترامیم لے کر آنی ہے اس وجہ سے ہم اس کو فائنل نہیں کر سکتے آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اور مجھے یاد ہے کہ وہ اجلاس منسوق ہو گیا تھا کہ آپ نے آئینی ترامیم لے کر آنی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہے اس وقت سے یہ پنڈورا بوکس کھولا ہے اور اس وقت سے آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ سارا حکومتی اتحاد اور حکومتی افراد عوام ایک سائٹ پر معاشی حالات ایک سائٹ پر عوامی مقاسد عوامی مفادات وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت کر آئے ہیں ان کے اور جو منشور رکھا تھا وہ سب ایک سائٹ پر صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ایسی لے کر آنی ہے کہ ہمارے فورٹی فائف نہ اوپن ہو سکے فورٹی سیون کے ذریعے معاملہ چلتے رہے ہمیں کوئی تانگ نہ کریں اور ایسے ججیز آ جائیں ان کی خواہشات کے مطابق کہ جو یہ کہیں اور ویسے عمل درامہ دوتا رہے میں کسی ججیز کے توہین نہیں کر رہا لیکن میں ان کی پر سیاستدانوں کی پرفارمز بتا رہا ہوں کہ یہ خود جو ہے ایک عدلیہ کے محاذ کو لے کر اس میں بھی ایک برحانی کیفیت کو مزید برہوا دے رہے ہیں وہاں پر خود جو ہے وہ ایک متنازع کی شکل اختیار کر رہے ہیں کہ یہ عدلیہ ہے اس پر سوالات اٹھ سکتے ہیں ان پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کیونکہ ان سیاستدانوں کی پرفارمز کی وجہ سے ابھی آج بھی ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں بھی کچھ میرے جو افراد تھے ان سے میری بات چیت ہوئی تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس میں تو ایک یہ چیز پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ پرائیم میسور اور پاکستان کو با اختیار بنا دیا جائے اب اگر ہم دیگر معاملات پر نہیں ہوتا کوئی تحفظات ہیں تو ان کے پاس پانچ افراد کا پینل چلا جائے اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اگر پانچویں نمبر پہ ہے تو ان کو تائنات کر دیا جائے ان کے خیال تھا کہ ایسے بھی کچھ ترامین چل رہی ہیں تقریباً تین مصفدیں ان کے پاس تیار کر رکھے ہیں لیکن یہ کہنا ایک طرف کے معاملات زیرے گوڑ نہیں ہے اور دوسری طرف آج جو گوڑنر ہوس میں اجلاس ہوا اس میں آپ اندازہ کریں ایک تو پاور شیرنگ فارمولہ تھا وہ معاملات وہی جو سیاسی تقسیم کی بات کرتے ہیں کمیٹی پر پھر کمیٹی بنا کے انہوں نے معاملات کو کور کر دیا کوئی اتفاق کے رہے کسی ایک پوائنٹ پر نہیں ہو سکا لیکن جب مٹی ختم ہوئی تو نکلتے ہوئے ایک صاحب نے وہاں پر پوچھا کہ حکومت شخصیت سے کہ سرکار یہ فرمائے کہ آپ جو آئینی ترامیم اور یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ معاملات بن رہے ہیں اگر کچھ معاملات نہ بنیں تو ہو سکتا ہے کہ کل الیکشن کمیشن اور پاکستانی جلاس بلائے اور اسی جلاس میں کیونکہ پہلے جب انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا تو اسی جلاس کو اس میں فیصلہ کر کے انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈریکشن پر احمد رامد کیا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ سے ایک طرح میم کر لی الیکشن ایکٹ میں تو اب جو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے وہ اٹومیٹکلی بحال ہو گئے اب وہ معاملہ لے کر الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کل ہی جلاس بلا کے کل فیصلہ کر دیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ انڈر ڈیسکشن ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں گے ہماری دو تاہی ایک سریعہ تھا ہم سائیڈ پر لے کے جاتے ہیں معاملہ تاگر لے جائیں گے جو انہوں نے ترامیم کروانیہ کروالیں گے لیکن ساتھ ہی ایک اور شخص نے سوال کیا انہوں نے کہا سرکار ہم جب جاتے ہیں نا محلوں میں اپنے ڈیروں پہ تو وہاں پر سوالات ارتے گئے ہمارا تو کیس وہاں پر برے عرصے سے برپسا ہوا ہے ہمارا تو مقدمہ زیر ارتبا ہے تو میں نے پھر جب اس کا انہوں نے جواب کیا دینا تھا جو مجھے پتا چلا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملات کہاں ہیں ججیز پر ہم سوال نہیں اٹھاتے ایک طرف وہ ججیز اپنی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر تائناتیوں پر فوکس کر رہے ہیں دوسرا ان کا اس سوال پر جواب نہیں تھا حکومت کو لائی منسٹری کو اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس پر جو ہے ان کو یاد دیانی کے لیے ججیز کے دروازے کھٹ کھٹ آنے چاہیے کہ میر بانی فرمائیں جو جو ہیں منتظر ہیں زیر ارتبا مقدمات ہیں ان پر فوکس کیا جائے میں نے کچھ ریکارڈ پر تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت یعنی وہ اگر دیکھا جائے جون دوہزار چوبیس تاکی ریپورٹہ آج سے ایک مینہ پہلے تک اٹھاون ہزار چار سو اسی کے قریب مقدمات زیر ارتبا ہیں اور اس میں سید جو اگر دیکھا جائے تو اکتیس ہزار نو سو چوالیس اپیلیں ایسی ہیں جو ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ان کے پاس ہیں ان کا قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا بھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا پھر فوجداری اپیلوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی تین ہزار تین سو چوبیس جیل پٹیشن میں سے ایک کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا پچیس سو آٹھ کے قریب جنوری سے جون تک کیسز میں اضافہ ہوا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا یہ عوام سے لنک کرتے ہیں صرف مرصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹرس نہ بن جائیں فارم فورٹی فائیو کا معاملہ نہ کھل جائیں وہ میرٹ اور حقوق اور آئین کی بالا دستی کی بات نہ کریں جو جج ساب آ رہے وہ میرٹ کی بات نہ کریں صرف پسند اور نا پسند کی بنیاد پر ججز کی تائناتی ہو اور ان کا خیال ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے آپ جو سیاستدان اس ٹیم اقتدار میں ہیں ان کا ماضی سے آج تک ان کی آرڈر ریپورٹر شروع سے آج تک ان کے دور میں ہونے والے کرپشن کے امبار جنہوں نے لوٹ مار کے کار خانے لگائے شروع سے لے کے آج تک پچاسی کا پروجیکٹ سے لے کے آج تک تمام کوئی کٹھا کر کے آپ اگر میں ایک جملہ بولوں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کہتے ہیں سب کیرے مکورے ہیں ہم پادشاہ سلامت ہیں ہم چاہیں جو ڈائریکشن دے اس پر ایمپلیمنٹ ہو کوئی سوال نہ کرے کوئی جواب نہ مانگے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے آپ کیا 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 تھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے حکومت یہی تاثر دے رہی ہے کہ اس وقت حکومت کیلئے مہنگائی اور بے روزگاری سب سے بڑا چالنج رہی ہے بلکہ سب سے بڑا چالنج جو پاکستان تحریک انصاف ہے لگ تو یہی رہا ہے جتنا وہ جو ان کی خواہشات اور جو ان کا زور ایک کام پر لگا ہوا ہے کہ صرف چھوڑ دیں سیاستدانوں کے اختلافات رہتے ہیں آج نہیں تو کل کل پھر کوئی اور سیاست جماعت آ جائے گی لیکن جو ان کے مقاصد نظر آ رہے ہیں وہ مقاصد منشور والے نہیں ہیں جب ہم نواز شریف صاحب یہ مولا ٹوم میں منشور کا اعلان کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک صحیح سوالات انہوں نے نہیں لیے ہم پوچھنا چاہتے تھے آج بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں زرداری صاحب سے پوچھتے ہیں وہ ایوان صدر میں بیٹے ہیں صدر پاکستان ہیں کیا یہ جو ڈیشل ریفارمز لے کر آنا چاہ رہے تھے آپ تو بتاتے ہیں جو جو ڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے کہ عوام کے حقوق کے حق ملے گا ان کی دہلیز پر ان کا حق ملے گا ججز فیصلے کریں گے جی ٹھیک ہے ججز فیصلے کریں گے آپ اپنے بدلے لینے آت آئیں آپ ریفارمز کی طرف جانا چاہیے یہ حکومت کا بلکل حسن صاحب پر پوائنٹ آ چکے ہیں